بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دنیا نیوز وزیر آباد حملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کے چار ارکان کا دستخط شدہ اختلافی نوٹ سامنے لے آیا ہے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کو بھیجوائے گئے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور ایک سے زیادہ ہونے کا ثبوت نہیں ملا منصوبہ بندی میں کسی دوسرے شخص کی شمولیت بھی ثابت نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے کوئی نتیجہ اخذ کیا نہ رپورٹ پیش کی رپورٹ کو میڈیا پر موضوع بحث بنانا قبل از وقت اور بدنیتی پر مبنی ہے جیرمن پی ٹی آئی امران خان پر وزیر آباد میں حملے کی تحقیقات کا معاملہ دنیا نیوز چار جی آئی ٹی ارکان کا دستخط شدہ اختلافی نوٹ سامنے لے آیا وزیر آباد واقعے میں ایک سے زیادہ حملہ آور ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا جی آئی ٹی ارکان کا اختلافی نوٹ میں بڑا انکشاف حملے کی منصوبہ بندی میں کسی دوسر شخص کی شمولیت ثابت نہیں ہو سکی جی آئی ٹی ارکان نے واسے کر دیا اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ حملے میں ملزم وقاص نے صرف سہولتکار کا کردار ادا کیا حملے میں جاوہا کھونے والے پی ٹی آئی کارکن موسم کی موت کی ذمہ داری کے حوالے سے کوئی نتیجہ آخص نہیں کیا جا سکتا چار جی آئی ٹی ارکان کے اختلافی نوٹ کے مطابق جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کے کنوینر اور کوپٹیٹ ممبر انور شاہ نے انکوائری کا انکات کیا اس دوران جی آئی ٹی ممبران کی رائے کو مناسب اہمیت نہیں دی گئی انکوائری کے دوران کسی پیشاورانہ انپوٹ کی اجازت بھی نہیں دی گئی سترہ دسمبر کو ایک ممبر نے اس پر شدید اعتراض کیا تو اسے انتیز دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں بھولایا ہی نہیں گیا اختلافی نوٹ تحریر کرنے والے ارکان کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی نے ابھی تک وزیر آباد حملے کی کوئی ریپورٹ پیش نہیں کی جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم نے فلحال کوئی نتیجہ بھی اخص نہیں کیا ہے ریپورٹ کو میڈیا پر موضوع بحث بنانا قبل از وقت اور بدنیتی پر مپنی ہے جی آئی ٹی ارکان نے دستخط شدہ اختلافی نوٹ سی سی پیو لاہور آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل سیکیرفی داخلہ کو بھیجوا دیا ہے خانے وال میں حساس ادارے کے دو افسروں کی شہادت میں ملوث دہشتگرد کی شناخت ہو گئی ہے تفصیلات متعلقہ حکام کو فراہم کر دی گئی ہیں انٹیلیجنز رائے کے مطابق خانے وال میں حساس ادارے کے دو افسروں کی شہادت میں ملوث دہشتگرد کی تصاویر اور دیگر تفصیلات تمام پولیس ناکو پر فراہم کر دی گئی ہیں حملاور کا نام عمر خان ہے جبکہ وہ ظلہ خانے وال کا رہاشی ہے دہشتگرد عمر خان بھیس بدلنے کا ماہر ہے جبکہ اس سے قبل بھی متعدد بارداتیں کر چکا ہے فنون لطیفہ سے جڑی افسوسا خبر ہے کہ اداکار ماجد جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئے ماجد جہانگیر لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے ماجد جہانگیر نے پی ٹی وی کے پروگرام ففٹی ففٹی سے شہرت حاصل کی تھی پس ماندگان میں چار بچے اور بیوہ چھوڑی ہے ماجد جہانگیر طویل عرصے سے فالج کا شکار تھے اور شوبس سے کنارکشی کر چکے تھے مزاہ کی دنیا کا بڑا نام مزاہی اداکاری میں ایک بڑا مقام تھا ماجد جہانگیر طویل عرصے سے فالج کا شکار تھے بعد ازاں اب طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں وزیرعالہ پنجاب چہدری پرویس لاہی کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے آج سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی مسلم لگ نون نے اپنے ارکان کو عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے پنجاب اسیمبلی کے جلاس کے بعد نون لگی ارکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے موقع پر موجود رہیں گے اور عدالتی کارروائی سنیں گے سماعت ختم ہونے تک تمام ارکان اسیمبلی اپنی موجود کی یقینی بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ راکی نے اسیمبلی کو لاہور میں ہی مقیم رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے لیگی ایم پی ایس سماعت کے بعد اسیمبلی پہنچیں گے پنجاب اسیمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ برپا رہا ایوان مچھلی منڈی بنا رہا ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگ گئے اپوزیشن نے اسیمبلی کی سیڑھیوں پر بھی احتجاج کیا اجلاس کے بعد رانہ سناولہ واپس گئے تو نامعلوم شخص نے ان کی گاڑی پر جوتا اچھا دیا لیاقت علی رپورٹ کریں گے پنجاب اسیمبلی کے اجلاس کے آغاز میں ہی اپوزیشن کا جارہانہ انداز رہا اپوزیشن نے ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے ایوان اعتماد کا ووڑ لو اعتماد کا ووڑ لو کے نعروں سے بھی گونجتا رہا ایجنڈے کی کابیاں پھاڑ کر اپوزیشن ڈیسک بجاتی رہی اپوزیشن رکن خیلطہ ہر سندیو کی ایوان میں نکتہ اعتراض پر تلہ کلامی بھی ہوئی اقلیتی رکن سیمل یکوب کو ڈاٹ پلا دی حکومتی رکن چوئی زہیرہ دی نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی تو اپوزیشن کے اتجاج پر شدت آ گئی رانہ مشہود کا کہنا تھا کہ رولز کی دھجیاں اڑا کر قانون سازی کی جا رہی ہے اپوزیشن ارکان کی کسی تدار نے سپیکر ڈائس کے سامنے اعتجاج کیا حکومتی رکن زہیرہ باز کوکھر نے رانہ سناؤلہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک جرائم پکٹرکس مہمان گیلری میں بیٹھا ہے میاں میں مدرشی نبی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان پر کڑی تنقید کی شور شعبے میں سپیکر نے پہلے پندرہ منٹ اور پھر بدھ کے روز تین بیٹا کے جلاس ملتوی کر دیا جلاس کے بعد آپوزیشن نے اسیملی کی سینیوں پر بھی اعتجاج کیا جلاس کے بعد وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ واپس ہوئے تو ان کے گاڑی پر جوتا اچھال دیا گیا لیگی حلقوں کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا کہ جوتا پی ٹائی کے رکن راجہ راشد حفیظ کے ڈرائیور نے مارا ہے جوتا اچھالنے کے واقعے پر راجہ راشد حفیظ نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ڈرائیور نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کاراج ہے دھند کے باعث موٹرویز کو بند کر دیا گیا جبکہ ائرپورٹ کو بھی جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے دھند بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال کیا ہے بتائیں گے رانہ محمد علی محمد علی بتائیے موٹرویکین سیکشن سے بند کی گئی ہے موٹرویز کی بات کی جائے تو لہور سے درخانہ لہور سے فیسپور انٹرچین سے ملتان اور تک شدید دھند پر اس وقت حد نگاہ دس میٹر سے بھی کام ہے اسی طرح لہور سیالکوٹ موٹرویز جنسی ہے یہ بھی شدید دھند کی ویسے کاموں کی آگے ناروال سے آگے جتنے علاقے وہ تمام دھند کی لپیٹ کے اندر ہیں اسی طرح جو لہور سے جیٹی روڈ ہے وہ بھی لہور سے اسلامباد کا جیٹی روڈ وہ بھی دھند کی لپیٹ کے اندر ہے جس میں گجرامالا گجرات وزیر آباس سائیڈ ہے لہور سے کریچی جو نیشنل ہائیوئے یہ شدید دھند کی لپیٹ کے اندر حد نگاہ میدانی لکھ میں بہت زیادہ متاثر ہے اور تقریبا جو سائی وال اکارا پتو کیسی آگے جتنے خانے وال ملتان اور اسی طرح بھاولپور چیچا وطنی یہ سائیڈ ایجنسی ہیں یہ شدید ان کی ویسے متاثر ہیں اور حد نگاہ یہاں پہ دس میٹر سے بھی کم رہ گیا علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ حد نگاہ پچاس میٹر سے کم ہے بارہ پروازے متاثر ہوئے ہیں دس تخیر گئے شکار ہیں دو پروازہ کا رخ انہوں نے اسلامباد کی طرف سے مولا ہے جو جدہ سے لہور آنی تھی ان کا رخ جن سے وہ اسلامباد کی طرف مولا گیا وہ پروازے اسلامباد ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گی جبکہ لاہور رنگ روڈ کے اطراف شدید دھن تھی رنگ روڈ بھی رات گئی بند کر دیا گیا تھا ابھی پچھلے دو گھنٹے کے اندر حد نگاہ راوی کی اطراف کی جتنی عبادی ہیں اسی طرح سطلج راوی اور دریجیلم کے اطراف کی جتنی عبادی ہیں یہ تمام دھن کی لپیٹ کے اندر رہیں گی اور صبح نو سے دس پہ ہی تک آ جا رہا ہے دن کی یہی صورتیال رہے گی جس کے باعث موسم جنس ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہے درجہ رہا ہے تقریباً سات سے آٹھ ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تقریباً اسی فیصد اب کہا جا رہا ہے نمی کا تناسب ہے صبح بادل رہیں گے لاہور کے اندر گردو نوہ میں کہا جا رہا ہے کہ سائیڈوں پہ کئی ہلکی بارش کا امکان بھی ہے لیکن زیادہ کھل کے بارش ہونے کا امکان نہیں ہے لیکن لاہور سمیت گردو نوہ کے اندر جن سے وہ بادل کل سارا دن وقفے وقفے سے چھائے رہیں گے سورج اور بادلوں کی آنکھ موچھولی رہے گی دوسری جنم کشمیر مالا کا انٹسائیڈ پہ کہا جا رہا ہے پہاڑوں پہ مری کے جو گلیات کے جو پہاڑے ان پہ کہا جا رہا کہ برف باری کا بھی امکان ہے جی اب آپ کو بتائیں کہ امران خان نے دہشتگردی واقعات میں اضافہ تشویشنا قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے معاملے پر توجہ ہی نہیں دی حکمران اپنے کیسز ختم کرنے اور دنیا سے بھیک مانگنے میں لگے ہوئے ہیں حکومت فوری مشاورت اور مذاکرات کا عمل شروع کرے امریکی جنگ میں نیوٹرل نہ رہنے سے نقصان ہوا وزر خارج اب پھر واشنگٹن سے مدد مانگ رہے ہیں اب اگر امریکہ نے مداخلت کی تو دہشتگردی روکنا مشکل ہو جائے گا امران خان سیمینار سے خطاب کر رہے تھے نو گیارہ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں پاکستانی طالبان یہ اس ریاکشن میں بنے تھا ہمیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے جب ایک پرو پاکستان حکومت آگئی اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستانہ واپس جائیں تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے جب فیڈل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیکی ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دی ہے دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا اب جب وہ آئے ہیں باہر سے وہ جب ٹی ٹی پی ادھر پوش ہوگی جب پاکستان آئے ہیں تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھے ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نائنوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں ساری دنیا میں بھیگ پانگتے پھر رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں سلاب کے نام پہ یہ جو دہشتگردی یہ جو بڑھنی شروع ہو گئی یہ اس سے ہوئی انہوں نے توجہ نہیں دی اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے وہ مسلسل کئی پھرتا کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو ہے افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقہ اتھراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لئے عذاب بن جائے گی یہ وار آن ٹیرر یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیرنس بانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے خاص طور پر پختون پا کی پوری انپورٹ لینی چاہیے فوری طور پر اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں ڈیبیٹ کریں تاکہ لا عمل کیا ہونا چاہیے اگرہ نے یکم جولائے دوہزار بائیس سے گیس کی قیمتوں میں چوہتر فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری سے ہوگا اگرہ نے گیس کی قیمت میں اضافے کے لیے سوئی کامپنیز کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا سوئی نوردن کے لیے گیس چوہتر آشاریہ چار دو فیصد مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی جبکہ سوئی صدرن کے لیے سرسٹ آشاریہ سات پانچ فیصد اضافہ منظور کیا گیا سوئی نوردن کے لیے گیس کی قیمت میں چار سو چھے روپے اٹھائیس پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ ہوگا سوئی صدرن چار سو انہتر روپے اٹھائیس پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافے کی منظوری دی گئی سوئی نوردن کے لیے موجودہ عوست قیمت پانچ سو پنتالیس روپے نواسی پیسے فی ایم ایم بی ٹی او جبکہ نئی قیمت نو سو باون روپے سترہ پیسے فی ایم ایم بی ٹی او ہو جائے گی سوئی صدرن کے لیے موجودہ قیمت چھ سو بانوے روپے ترہ سٹھ پیسے ہے جبکہ نئی قیمت گیارہ سو اکسٹھ روپے اکیانوے پیسے فی ایم ایم بی ٹی او ہو جائے گی فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا حکومت نے چالیس روز میں منظوری نہ دی تو فیصلے پر از خود عمل درامد ہو جائے گا آٹا بہران بارے خبر ہے کہ بلوچستان میں گندم کا بہران شدت اختیار کر گیا آٹے کا سرکاری نرخ تہتر روپے فی کلو لیکن مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت اٹھائی سو روپے تک پہنچ گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے چھے لاکھ گندم کی بوریاں فراہم کرنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا مزید بتا رہے ہیں کوئٹا سے عرفان سعید اپنی اس رپورٹ میں بلوچستان میں آٹے اور گندم کے حصول کے لیے شہری خوار ہو گئے گھمبیر حالات میں حکومت خاموش تماشائی بنی رہی صوبے کو سالانہ ڈیڑھ کروڑ بوری گندم کی ضرورت ہوتی ہے محکمہ خوراک صرف دس لاکھ گندم بوری خرید کر سٹاک پورا کرتا رہا ایک کروڑ چالیس لاکھ بوری گندم اوپن منڈی سے خرید کر صوبے کی ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا حکومت کی جانب سے گزشتہ سال گندم کی خریداری کا فیصلہ وقت پر نہ ہو سکا رئی صحیح قصر مونسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال اور گندم اور آٹے کی بینل صوبائی پابندیوں کے باعث مزید خراب ہوئی اب تر صورتحال کے باعث تاجر بھی پریشان ہیں اٹھا جو ہے ہم لوگ سرکار سے نہیں لیتا ہے تو ہم زخیران دوزی کیسا کریں گے ہم تو پنجاب اور سن سے منگواتا ہے اپنے داموں میں رکھتا ہے اور دکانوں میں بیچتا ہے زخیران دوزی تو یہ نہیں ہے یہ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سرکار ان کو کتنا بوری دیتا ہے ایک بوری سرکار ان لوگوں کو نہیں دیتا ہے یہ تو پنجاب اور سن سے منگواتا ہے حکومت کی جانب سے دس لاکھ بوری گندم خریدنے کے فیصلے میں تاخیر کے باعث محکمہ خوراک پہلے مرحلے میں تین لاکھ بوری اور صبح میں سہلابی صورتحال کے بعد پاسکو سے دو لاکھ بوری گندم ہی خرید سکا محکمہ خوراک کے پاس گندم کا سٹاک ختم ہونے سے بوران شدت اختیار کر گیا مل مالکان کہتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب سے گندم کی فرامی پر بینل سبائی پابندی کے باعث مال نہیں آسکا مزیر خوراک کا کہنا ہے کہ بہران پر بوری کابو پانے کے لیے پاسکو سے مزید دو لاکھ بوری گندم خرید لی ہے جو کہ کوئٹہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے پنجاب نے چھے لاکھ گندم کی بوری فرام کرنے کا وعدہ تاحال پورا نہیں کیا ہم نے ان سے چھے لاکھ بوری کی ڈیمانڈ کیا اور وزیرالہ پنجاب نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا چھے لاکھ بوری ان کے تین دن کی خوراک ہے ان کے فورڈ ڈپارٹمنٹ کے تین دن کی دینے کی ایشو ہے جو وہ دے رہے ہیں لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہمارے پلوچستان کے ساتھ تو وعدے ہوتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے ہیں پلوچستان میں گندم اور آٹے کے بہران میں جیب غریب عوام کی ہی خالی ہوئیں مہنگائی کے اس دور میں شہری حکومت سے سخت نالہ ہیں شہر میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تئیس سو سے بڑھ کر اٹھائیس سو رپے پچاس کلو فائن آٹے کی بوری ساڑھے پانچ ہزار پے سے بڑھ کر سات ہزار جبکہ سو کلو فائن آٹے کی بوری گیارہ ہزار سے بڑھ کر چودہ ہزار پے میں فروغ تو رہی ہے حکومت نے آٹے کے بوران پر قابو پانے کے لیے سرکاری نرخ پر آٹے کی فرامی کے لیے مختلف مقامات پر سیل پوائنٹ مقرر کرنے کے اعلانہ تو کیے لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں کیمروان خورم شہزاد کے ساتھ عرفان سعید دنیا نیوز کوئٹا ملتان کی صورتحال یہ ہے کہ ملتان کی عام مارکٹ میں آٹے کی فیکلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سرکاری نرخوں پر دستیاب غیر میاری آٹا لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر خریدہ شہریوں کی مجبوری بن گیا ہے نومان خان بابر ریپورٹ کریں گے ملتان میں گندم کی فیمن قیمت چون سو روپے تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عام مارکٹ میں آٹے کی فیکلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ لیٹیلٹی سٹورز اور حکومتی سیل پوائنٹس پر دس کلو کا سرکاری نرخوں چھے سو اٹالیس روپے میں دستیاب آٹا نایاب ہے جس کے حصول کے لیے شہر کے چھپن پوائنٹس پر لمبی لمبی قطارے ہیں شہریوں کی قوتیں خرید کم ہونے پر سیل پوائنٹس پر آٹے کے تھیلے کی چوری کے واقعات کافی حد تک بڑھ گئے ہیں جبکہ سیل پوائنٹس پر جھگڑوں کا سلسلہ بھی جاری ہے سیل پوائنٹس کے انچارج کا کہنا ہے کہ مجودہ صورتحال میں سستے آٹے کی سیل مشکل ہو گئی ہے حکومت سیل پوائنٹس پر پولیس ملازمین کی ڈیوٹیاں لگانے کے احکامات دے محکمہ فوڈ نے خانہ پوری کے لیے چند فیر شاپس بنا کر پائلوں میں پانسو شاپس کا اندراج کر رکھا ہے لیکن مجودہ صورتحال میں کسی بھی شاپ پر سستہ آٹا تحال دستیاب نہیں شہریوں کی اقصیت نایاب آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں خوار ہو رہی ہے کیمبریمن محمد رفیق کے ساتھ نمان خان ببر دنیا نیوز ملتان موسم کا حوال کچھ یوں ہیں کہ ملک دیگر والائی علاقوں کی طرح ازاد جمہو کشمیر کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اڑھ لی ہے میدانی علاقوں میں بارش کے باعث سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اقبال رپورٹ کریں گے مزشتہ رات سے آزاد جمہو کشمیر میں بارش کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برباری کا سلسلہ جاری ہے علاقے کے بالائی مقامات وادی نیلم وادی لیپاک محمود گلی اور لسڈنہ نے برف کا دوشالہ اوڑ رکھا ہے میں کراچی سے آئی ہوں یہاں فرس ٹائم پیرچناسی کشمیر اور برف دیکھنے کے بہت بڑی خواہش تھی الحمدللہ آج پوری ہو گئی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے بڑا باری ماشاء اللہ دیکھنے کے لیے بڑا پیڑا ویو ہے بہت لیول کا ویو ہے تو بہت مزہ آ رہا بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم سب بھی دوست جہاں بھی آ کے شکر اللہ کا صحیح سے پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اور موسم جو ہے ویدر یہاں کا بہت آؤٹ گلاس ہے میدانی علاقوں میں دھونت کے ساتھ ساتھ سردی کی شدید لہر بدستور جاری ہے علاقے میں الپی جی سلینڈرز کوئلے اور جلانے والی لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے ادھر سٹیٹ ڈیلاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ سیاہ بارش اور برباری کے دوران پیرچناسی اور وادی نیلم کے ساتھ ساتھ دیگر بالائی تفریح مقامات کا رخ نہ کریں قدرت کے حسین ازارے جہاں سیاہوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں وہیں دوسری جنب سیاہوں کا یہ کہنا ہے کہ شہراؤں سے برف ہٹا کر زیادہ سے زیادہ سیاہوں کو یہاں آنے کے مواقع میسر کیا جا سکتے ہیں کیمرامین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال دنیا نیوز پیرچناسی مزفراباد لکڑی پر نقش تراشی کے فن کی تاریخ خاصی طویل ہے اگرچہ اب یہ فن مادوم ہوتا جا رہا ہے مگر آج بھی ایسے نقش تراش موجود ہیں جو اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں احمد شاہ عبدالی بھی ان نقش تراشوں میں سے ہیں جن کی خواہش ہے کہ یہ ورثہ آنے والی نسلوں تک باقی رہے حریم جدون رپورٹ کریں گی لکڑی پر پینسل سے نقش نگاری مہارت سے چلتے ہاتھ دیکھتے ہی دیکھتے تخلیق ہوتے ہیں وڈ کاروینگ کے شاہکار یہ ہے ستر سالہ ہنرمند احمد شاہ عبدالی ہاتھوں میں اوزار تو نظر کینویس کی طرح بچھے لکڑی کے تختے پر ہے جمی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی مہارت سے بے جان لکڑی میں نئی روپ پھونکتے تھے ہیں لکڑی کی چوائز کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر ڈرائنگ کرتے ہیں ڈرائنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر دارک جو کلر اس کی جگہ پر ہم ڈیپ کاروینگ کرتے ہیں پھر ایک فرنس میں اس کو بیچتے ہیں اس فرنس میں اس کو ٹیمپر کرتے ہیں لیئر کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تین ایم کا لیئر چاہیے یا پھر ڈرک کلر کا ڈاٹ، کٹ اور جلانے سمیت مختلف تہنیگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہنرمند وڈ آرٹ میں جدت لا رہے ہیں اینوز کے اوپر ایک ناربل پینٹر جانا چاہیے چلتا ہے وہ پہلے ڈرک کلر لیتا ہے پھر پروسیجر جائے اس کا لائٹ کی طرف وہ چلتا ہے پھر ناک اور یہ اس کی منچائی اور یہ سارا اس کو شو کرنے کے لیے پینٹر ایک پاس اپشن ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن میں چونکہ کاروینگ ہے تو کاروینگ میں جب آپ کوئی ایک ٹک لگاتے ہیں غلط تو وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ایک فنپارے کی تیاری میں کم سے کم چار سے سات دن لگتے ہیں اور یہ ریاضت ان فنپاروں کی نفاست میں بھی خوب جھلکتی ہے وٹ کاروینگ کا ہنر دور حاضر کو ماضی سے جوڑے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہنرمند اس میں اور بھی جدت لے کر آئے یہی وجہ ہے کہ اس کی مانگ آج بھی برقرار ہے کیمرمن شاہین گردیزی کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز اسلام آباد بات شائری کی ہو یا پھر مزہ نگاری کی سفر نامہ نگاری کا ذکر مقصود ہو یا پھر کولم نگاری کی بات یہ سب ہی کچھ نابغہ روزگار شخصیت عبر انشاء کے ہاں ملتا ہے نظم اور نصر کے ان اصناف پر یکسہ ہاوی نظر آنے والی شخصیت کے پنتالیس وے یوم وفات پر لاہور سے سوہل قیسے رپورٹ کریں گے پہلے وفا سے ترکے تعلق کر لو پر ایک بات کہیں کل تم ان کو یاد کرو گے کل تم انہیں پکارو گے بلا شبہ حق بات کہ آج ہم ابن انشاء کے یوم وفات پر ان کو یاد کر رہے ہیں ایک ایسی شاندار شخصیت جسے سرطان کے مرز نے ہم سے 11 جنوری 1978 کو ہمیشہ کیلئے چھین لیا تھا جن کے بارے میں آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ وہ شائری پر زیادہ ملکہ رکھتے تھے یا ان کے ہاں نصر کا زیادہ مضبوط رنگ ملتا ہے جس طرح کے شائر ہیں ویسا شائر بھی اردو میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور جس طرح کے وہ نصر نگار ہیں ویسا نصر نگار بھی کوئی دوسرا نہیں ہے بڑے جہنون اور سب سے جو اس میں چیز نظر آتی ہے وہ فطری پانہ ہے ابن انشاء کا پہلا مجموعہ اقلام چاند نگر تھا اس کے علاوہ ان کے شیری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دلِ وحشی شامل ہیں متعدد کتب کا اردو ترجمہ کیا اور آوارا گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تعاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر جیسے خوبصورت سفرنا میں بھی تحریر کیے اس پر مستضاد ان کا شگفتہ اور شادہ بندازے بیان اور عشق کا خوبصورت رچاؤ انہوں نے فطرت کے سارے مظاہر کو فطرت کے سارے رنگوں کو اپنی شائری کے کینوز پر سجایا ہے اور اس کے رنگ بڑے شوخ ہیں بہت تیکھیں ہیں اور وہ بسارت کو بھی جو ہے وہ محضوظ کرتے ہیں ابن انشاء کی تحریروں کی ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ وہ معاشرے کو بھی ہمیشہ اپنے مشاہدے میں رکھتے تھے ہم جنگل کے جوگی ہم کو ایک جگہ آرام کہاں آج یہاں کلور نگر میں صبح کہاں اور شام کہاں اب جنگل کا یہ جوگی اپنے مستقیل ٹھکانے پر پہنچ چکا لیکن اپنے پیچھے ایسا بہت کچھ چھوڑ دیا ہے جسے بلا شبہ اردو عدب کا سرمایہ قرار دیا جا سکتا ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہو